ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی ہے وہ منفی اور سیاسی عدم استحکام کے باعث پاکستان کے دیوالیاں ہونے کا امکان آئیز آن نرندرہ موڈی جی اور آئیز آف نیو پاور انڈیا کا وہاں ایک پورا ایک پورا انفرنس موجود ہے آپ کے ایک اینیمی کو دشمن کو ان کے ہاتھوں میں تیس سال سے پھنسے ہوئے ہیں اور پھر بھی ہم نہیں سمجھتے جبکہ ملک کے ڈیفالٹ کر جانے کا خطرہ قوم کے سر پر منڈلا رہا ہے ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو بہت عرصے سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ہوا بہت عرصے سے چل رہی اور پاکستان کو دی سٹیبلائز کر جہاں بھی انڈیاں ہیں آہ they are doing well and they are respected نہ وہ crime میں involved ہے نہ کسی دوسرے negative activities میں ہیں تو موڈی کو کھڑے ہو کر سلوڈ کیا جو بائیڈن نے تو اس کے اوپر میڈیا نے بہت ہائیپ کریئیڈ کیا دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا basically اس ویڈیو میں آنگے بات ہو رہی ہے جس طریقے سے importance ملی ہے بھارت کو G20 summit میں جو حال ہی میں انڈونیشیا بالی میں ہوا آپ نے دیکھا ایک picture کافی viral ہوئی تھی جو امریکی راشت پتی ہیں جو بائیڈن بیڈن اور ساتھ ہی ساتھ موڈی جی کو ایسا سلام کرتے ہوئے اس picture کے بارے میں نے پہلے ہی ویڈیو ڈال دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو یہ متفق ہیں اگری ہیں کہ یار اب ایسا ہے کہ چائنہ سے یہ پاور کسی اور کو ٹرانسفر ہو توڑا سا آپ کا ٹیک چاہوں گا ان ساری چیزوں کے اوپر سب سے پہلے فغربائی شوپے بلانے کے لئے دھنیواد اچھا رکھتا آپ کے آپ کے شوپے آکے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا جی ٹوینٹی ہے کیا جی ٹوینٹی کہنے کو جی ٹوینٹی ہے جین کی بیس پر اگر آپ یورپین میرین کو ایک کنٹری کے تار تو اور شامل کیا جاتا ہے تو قریب قریبی جی فورٹی تو ففٹی بن جاتا ہے کیونکہ یورپین میرین میں بیس تیس ملک ہے آپ نے اور انیس رجسے ہوگے تو قریب چالیس پچاس کے آسوا سے ملک بن جاتے ہیں اب فکر بھائی 55% of the ورلڈ gdp 74% on international trade 65% of the ورلڈ population یادہ g20 یہ سب سے بڑا اکنومک الائنس ہے دنیا اور یہ traditionally west dominated یہ ہمیشہ سے west dominated کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے ادھیکتر پارٹنر ویسٹ کے ویسٹ میں بھی امریک یورپ ان دومنیٹ یہ ہمیشہ g20 رہا ہے آپ کی بار g20 میں کیا چینجھ آیا g20 میں پہلے ایک embarrassment تھی آپ کو لازم بلاد میں پتے رہے تھے کسی نے ہاتھ نہیں ملایا کسی نے بات نہیں کی سب ادھر بھاگ رہے تھے اور وہی انہی کے سامنے ریشیا کی برائیہ ہو رہی تھی یہ چیزیں چل رہی تھی آپ کی بار ریشیا نہیں آئے تو وہ والی سوش نہیں ہوئی پہلی بات دوسری بات آپ کی بار کوئی ریشیا بیشنگ نہیں ہوئی وہاں پہ ریشن یوکرینی وار ایجنڈا ہائی جاک نہیں کیا جو سب در کنار ہو جگا ریشن یوکرینی وار ہائی جاک ایجنڈا پھر ریشیا کو ہماری ہاتھ سا آمیت آب کان جی تھے جو نیتی آئی کسی اور ایس شرپ ہوتے ہر کنٹری شرپ ہوتا جو ایجنڈا کو فائنلیز کرتے ہیں ایجنڈا کو فائنلیز کیا گیا سارا چیز چلا ایس پر ایجنڈا کوئی چیز ایجنڈا سے ہٹی نہیں کوئی پیس نوٹ وار تو ایک بھارت کی سٹیم پوری پوری رکھتی ہے دنیا اس چیز کو جیسے برینڈ لیا گیا ہے یہ سینن کہہ رہا ہے سمیت پیر صاحب کہہ رہے نا فخر یوسف زہی کہہ رہے یہ کہہ رہے کہ جیسے جیسے کہتے نا جو جی ٹوئنٹی کے لیڈرز سے ان سب نے اس بات کو اٹھایا اس کو جیسے کتنی تیک لائن بنا ہے بالکل فخر بھائی دیکھئے کون کون آپ پہ امریکان وں ہوا جہاں یہ سب fireworks تھے کمرے میں وہ کچھ نہیں ہو اور اجنڈا چلا تو اب سمجھ گیا امریکا اور پورا ویس چاہتے ہو ریشیا کی بیشن نہیں چین اپنا اجنڈا نہیں چلا پایا جو ایک اجنڈا تھا وہ چلا ابھی فخر ضروری کیون دیکھئے امریکا آپ ریسیشن ریشیا یکرینی وار سے ملا تو کچھ بھی نہیں امریکا کو دیکھیں ابھی یہ وار کو آپ دیکھیں ریشیا یکرین نیٹو ورلڈ سے ریشیا کیونکہ جو زیونسکی تو ایک پس ٹھپا ہے آپ نے دیکھا گا جب پولین کی مزایر کی ایک ویڈیو آیا تھا وہ گٹار بجا چلو سب سب ایک سا جو جب ایک میٹنگ بھی تھی پر اس situation کو کنٹرول کیا گیا کیونکہ دیکھئے وہ ایک مس فائر تھا کسی کو انٹرنشنلی ایسی ایسی راکیٹ ورکیٹ چلاتے ایک مس فائر تھا ایک بار انڈیا سے ہوا تھا ایسے وہاں بھی مس فائر ہوا تھا ہو سکتا گھڑ بھڑ ہو جائے بٹ اب اس کو کنٹرول کیا گیا دوسری بھائی ابھی جو الفین ان در روم ہے وہ سب جان چکے اب ہر ایک کو اس لفڑے سے نکل 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 ہماری ناغ بچی رہے لفڑا بھی ختم ہو جائے ہاں بھائی world cannot afford this conflict world کی جو اکنومک حالت ہوگی آج آپ چینہ کی بتاؤ 10 cent holdings کا 50% سے زیادہ revenue ختم ہوگی ہے اور جو Alibaba جس پورا domination 97% market شہر اس کے پاس 2.7 billion loss declare کر رہے ہیں monopoli والے loss declare کر رہے ہیں almost میرے پاس کہیں سے خبر آئی بڑا جھٹکا دے گی ابھی ہمیں چھوٹے موٹے لفڑوں سے نکل کے وہ جھٹکے کے لئے تیار رہنا اور ایسی صورت میں اگر بھارت اور مہدی جی کے پاس کمانڈ ہے اس سے اچھی چیز کوئی ہو نہیں سکتی میں پوچھو کہ کیوں یہی کمانڈ ساوتھ کوریا کے پاس ہو جاپان کے پاس ہو یا چائنہ کے پاس ہو نہیں تو تب کیا ہو اگر یہ کمانڈ چائنہ کے پاس ہو تو ابھی جو پیس اور جو دنیا کو اپنے ساتھ لے چلنے والی بات ہے جو پیس والی بات ہے اور انڈیا ہی ایک ایسی پارٹی ہے جس پر ہر کو وروسہ بھی پریشان ہو گیا تھا تو جس ٹوڑو کو پکڑ لیا اس کا راستہ روگ لیا ایسے اور وہ بلکل اور اس کو کہہ رہے کہ آپ امانداری والی بات کر ہو پتہ نہیں کیا اس طرح واقعی میں سائٹ پہ ہو گیا مکمل طور پہ یا وہ بھی کوشش کرے گا چائنا بھی کرے میں بہت بڑا یوگ دان رہ obviously آپ دیکھ سکتے پیشلے دس سال میں جس طریقے سے بھارت کو لے دنیا کے global leaders کی سوچ بدلی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کتنے پریاس کی ہوں گے اب مانے نہ مانے آپ believe کریں ہمارے لیے میکرون ہو یا European country کے کئی دیس اس طریقے سے وہ tweet کر کے ان کا انتاجہ لگ جاتا ہے اس رائیل کے ہوں یا بھی حال فلال میں ریسی سنک بنے ہیں انگلین کے پردھان منتری افریکن کنٹریز بہت بہت مطلب موڈی جی نے بھارت کا جو ایک relationship دوسری country سے بنایا اس سے جو overseas indian ہے ان کو کافی فائدہ ہوتا ہوگا اور definitely india کی ایک الگ image بنائی ہے جو کی کافی فائدہ مند ہے آپ کو پتہ ہے اب موڈی جی آئے بھارت اس رو کو لے کر انہیں کتنا پرموٹ کیا کی بھی ہم ایک image تھی نیو واشیٹن پوسٹ میں چھپتی تھی ایک بین بجاتا ہوا سپیرہ ایک ساپ بھارت بھارت کو درسان کی اب وہ پوسٹ حالان کہ وہ ایک بہت negative impact والا میڈیا جس کو لے کر ہمارے ویدیس منتری جا شنکر نے انہی کو